اس سمیں جہاں ایک طرف مکہ مدینہ میں پویتر حج یاترہ چل رہی ہے وہیں دوسری اور وہاں گرمی بھی اپنا تانڈب دکھا رہی ہے تاپمان پچاس جگری کے پار پہنچ گیا ہے جس وجہ سے یاتری ہیٹ سٹروک کا شکار ہو رہے ہیں حج یاترہ کے دوران انیس یاتریوں کی موت ہو گئی اور سترہ یاتری لاپتہ ہیں جن کی تعلاش حلال جاری ہے جن انیس یاتریوں کی ہیٹ سٹروک کے کارن موت ہوئی ان میں صرف چودہ یاتری جوڈن کے رہنے والے ہیں اور پانچ ایران کے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مکہ مدینہ میں لو اپنا کہر بھرپا رہی ہے ادھکاریوں کے مطابق صرف رویوار کے دن ہی گرمی کے کارن بیمار پڑھنے کے ستائیس سو سے ادھکے سامنے آئے سوموار کو مکہ کی گرینڈ مسجد جہاں تیرتھ یاترہ کعبہ کی پرکرمہ کرتے ہیں وہاں تاپما 51.8 ڈگری سیلشیس تک پہنچ گیا فیلحال ہیٹ سٹروک کے کارن مرنے والوں کی گنتی بڑھتی جا رہی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ حج پہ آئی یاتریوں کی ہیٹ سٹروک کے کارن موت ہوئی ویبین دیشو دوارہ گوشت آکڑوں کے انسار پچھلے سال حج کے دوران کم سے کم 240 لوگوں کی مرتیو گرمی کے کارن ہوئی 240 لوگوں کی مرتیو گرمی کے کارن ہوئی بیماریوں کی وجہ سے ہوئی پچھلے سال دس ہجار سے ادھیک گرمی سے سمبندید بیماریاں درج کی گئی جن میں سے دس پرسنٹ ہیٹ سٹروک تھی ایک ریسرچ کے انسار بتایا گیا کہ شیطریت تاپمان اور درشنگ میں 0.4 سلشیس بڑھ رہا ہے جو کہ ایک چندہ کا وشے ہے